بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم ڈسکس کریں گے امریکن فیڈرالیزم کے بارے میں کہ جو کنسٹیٹوشن آف امریکہ ہے وہ ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ پروائیڈ کرتا ہے امریکہ کو اب یہاں پہ دیکھیں ہم ہمارے پاس فیڈرل فارم آف گورنمنٹ وہ گورنمنٹ کونسی ہوتی ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جس میں بہت ساری بیسک جو فیڈریشنز ہیں یا جو سٹیٹس ہیں وہ مل کے ایک فیڈریشن بناتی ہیں تو جب وہ مل کے ایک فیڈریشن بناتی ہیں تو وہ بہت ساری اپنی سیفرونینٹیز جو ہیں یا بہت ساری اپنی جو پرپرٹیز ہیں جو پوالیٹیز ہیں جو آثارٹیز ہیں وہ پرپرٹیزن پرپرٹیز آف آثارٹیز وہ شیئر کرتی ہیں تو Hurty فیڈریشن کو یا سینٹرل گورنمنٹ کو توithee جو امریکہ ہے یہ بھی ایک فیڈل فارم آف گورنمنٹ ہے تو اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ فیڈل فارم آف گورنمنٹ میں اب گورنمنٹ جو پہلے تھی ہم نے دیکھی ہسٹری میں کچھ منارکیز تھی منارکیز میں کیا ہوتا تھا جتنا بھی کنٹرول ہوتا تھا سٹیٹ کا وہ ایک منارک کے پاس ہوتا تھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ فیڈل فارم آف گورنمنٹ ہے امریکہ کے اندر یہاں پہ جو فادر آف کنسٹویشن ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے کہ جو ٹوٹل پاور ہے وہ کسی ایک ہینڈ میں یا ایک پلیس میں کنسٹر کریں جس کی وجہ سے یہاں پہ ڈوئین آف پاورز اور سپریشن آف پاورز کا کنسپٹ ہے اس کے بعد چیک اینڈ بیلنسز ہیں اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے بیدہ کوٹیشن جو کہ بیشہ کا کوٹیشن ہے ایک انسپائٹ افار فیسینیشن with the bigness in every walk of life there is a provision of belief that much power concentrated in one hand is dangerous کہتے ہیں کہ ہم جیسے کہ کسی بھی چیز میں ہمارے پاس ہے ہم کسی بھی چیز کی جو بیگنس ہے اس پہ believe کرتے ہیں لیکن یہ بھی ہمارے پاس believe ہے کہ کسی بھی highly power کا جب ہم بہت ساری highly powers ایک ہینڈ میں یا ایک ہی جگہ پہ place کریں گے کنسنٹریٹ کریں گی تو یہ ڈیفیکلٹ ہوگا اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے اس سٹیٹ کے لیے اور اس سسٹم کے لیے اب دیکھیں امریکن فیڈرالیزم ایکچولی جب امریکہ کی فیڈریشن بنی تھی تو یہ بیسیکلی اس میں ٹوٹل تھرٹین سٹیٹس تھی جو تھرٹین سٹیٹس تھی انہوں نے مل کے ایک فیڈریشن بنائی تھی جسے یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ کہا جاتا ہے اور آج اب یہ جو تھرٹین سٹیٹس ہیں یہ انکریز ہو کے فیفٹی تک جا پہنچی ہے مینز کہ جو امریکہ کی سٹیٹس تھی سٹیٹس بیسیکلی تھرٹین تھی اب جو امریکہ کی سٹیٹس ہیں وہ فیفٹی ہیں اب یہ کس پانپ کی فیڈریشن تھی اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو تھرٹین سٹیٹس تھی یہ سوبرن سٹیٹس تھی انڈیپرننٹ سٹیٹس تھی انہوں نے مل کے ایک فیڈریشن بنائی انہوں نے اپنی ساری کی ساری سوبرینٹی یا اپنی سارے کی ساری اتھارٹی جو ہیں وہ فیڈریشن کو نہیں دی بلکہ لیسٹ پوسیبل اتھارٹیز جو ہیں لیسٹ پوسیبل سوبرینٹیز جو ہیں انہوں نے فیڈریشن کو شیئر کی اور اس کے بعد ان تھارٹین سٹیٹس نے ملکے ایک فیڈریشن بنا دی اب دیکھیں یہ جو دو یہ جو امریکہ کا کانسٹیٹویشن ہے اس میں آرٹیکل ون کے سیکشن ایڈ میں یہ چیز مینشن ہے کہ ٹوٹل جو لسٹ ہے اس میں جو لسٹ بنی ہوئی ہے کہ جو فیڈریل گورنمنٹ ہے امریکہ کی اس کے پاس کیا کیا آتھارٹیز ہیں یا اس کیاڈر کون سے دیپارٹمنٹس ہیں اب ایک لسٹ ہے فیڈریل کی اور جو دوسری ریڈیسی ریڈیسیری پاورز ہیں اس کی علاوہ جتنی بھی پاورز ہیں وہ ویش کرتی ہیں اس میں سٹیٹس کے پاس اس کا مطلب ہے کہ جو سٹیٹس ہیں ان کے پاس زیادہ احتیارات ہیں as compared to the federal one اور federal جو ہے اس کے پاس limited احتیارات ہیں as compared to the states اب یہ تمام states جو ہیں انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہیں little sovereignty share کی اور مل کر کے ایک فیڈریشن بنائی اس کے بعد نیکس دیکھیں جو constitution کا article 1 ہے اس کا section 8 ہے اب ہمیں پتا ہے کہ جو امریکہ کا constitution ہے یہ ایک بریفیس constitution of the world ہے اس میں total 7 articles ہیں اب جو article 1 section 8 ہے وہ deal کرتا ہے list کے ساتھ list کے ساتھ جو کہ federal کے under ہیں اس list کے authorities کے ساتھ deal کرتا ہے جو کہ federal government کے پاس موجود ہیں اب دیکھیں اس میں total جو ہیں وہ 18 ہیں 18 میں سے کچھ ہم discuss کرتے ہیں جو federal کے پاس authorities ہیں ان states کے اندر مطلب کہ یہ جو states تھے 13 ابھی کے 50 ہیں ان 50 states کے اندر جو federal کی authorities ہیں ان authorities میں سے کچھ یوں ہیں ان میں imposition and collection of tax ہیں مطلب کہ کسی بھی state میں tax imposed کرنا مطلب کہ یہ equal ہوتا ہے تمام states میں جو بھی tax لگائے گی وہ federal government لگائے گی اور اس کے بعد جو collection of tax ہے وہ بھی federal government کی ذمہ داری ہے اسی طرح جو foreign trade ہے ٹھیک ہے فار اگزامپل کسی دوسرے country کے ساتھ trade ہے دوسرے ریجن کے ساتھ trade ہے یا پھر دوسرے continent میں انہوں نے trade کرنی ہے تو وہ جو trade کا جو ڈیلنگ ہے وہ ہمیشہ federal government کرے گی جو state کی government ہے وہ کبھی بھی foreign deal نہیں کر سکتی next ہے interstate commerce مطلب جو interstates ہیں مطلب state کی ایک دوسرے کے ساتھ commerce اور trade ہے یہ بھی duty ہے یہ بھی کس کے اندر آتی ہے آتھارٹی کس کے پاس ہے یہ آتھارٹی یہ بھی federal government کے پاس ہے آتھارٹی اس کے بات ہے نیچرلائزیشن ٹھیک ہے یہ آتھارٹی بھی کس کے پاس ہے یہ بھی federal government کے پاس ہے اس کے بات ہے کاماً defense اب ایکچلی بہت ساری ایسی وجوات تھی جن وجوات کی بنا پر ان تمام آٹرنومس سٹیٹ نے مل کر ایک فیڈریشن بنائی ان وجوات میں سے ایک جو تھا وہ defense بھی تھا اب تمام جو 13 سٹیٹ ہیں انہوں نے مل کر ایک defense سسٹم بنایا تو ان کا defense جو ہے وہ باقی جو ساتھ جو سٹیٹ تھی وہاں ان کی بنسبت بہت سٹرانگ ہو گیا اب یہاں پہ جو defense of the state ہے یہ federal کے پاس ہے کہ کسی بھی state کی defense اور security یہ federal government کے پاس لائے کرتی ہے federal government is responsible for the defense of the states okay اس کے پاس جنرل ویمفیر آف تی یونٹس اور سٹیٹس جو ہے یہ بھی لائے کرتی ہے اس کے پاس federal government کے پاس اس کے پاس قوائنیز یہ بھی لائے کرتا ہے کہ اس کے پاس federal government کے پاس یہ authority ہے کہ وہ ڈالر کی جو حاصل پر specifications ہیں وہ کون سٹ کر سکتا ہے یہ صرف federal government سٹ کر سکتی ہے اس کے پاس wet and measurement یہ تو already set ہیں international standards ہیں لیکن ان کو اگر مزید کسی چیز کو fix کرنا ہے یا کوئی نیو چیز invent ہو رہی ہے یا مارکیٹ میں آ رہی ہے تو اس کی جو چیزیں ہیں یہ بھی fix کرے گی federal government اس کے پاس promotion of science اور arts کے حوالے سے جو departments ہیں یہ بھی federal government کے department ہیں اس کے پاس جو constitution of tribunals ہیں اب کچھ tribunals جو ہیں وہ supreme court کرتے ہیں اور کچھ tribunals جو ہیں وہ congress کرتی ہے یہ tribunals جو ہیں وہ less serious ہوتے ہیں ان کی جو tribes ہوتی ہیں یہ congress کرتی ہے اور یہ authority بھی ویسٹ ہے ویسٹڈ ہے کس میں federal government نے اس کے بعد declaration of war کوئی بھی war اگر کسی دوسرے کے ساتھ declare کرنی ہے تو وہ federal government کرے گی یا center کرے گا نہ کہ کوئی بھی state اٹھ کے کسی دوسری country کے ساتھ war declare کر سکتی ہے اس کے بعد raising armies جو army raising ہے کوئی بھی state کسی بھی state کو یہ اختیارات حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی army بنا سکے جو army اور navy اور air force یہ جتے بھی department ہیں یہ central government کا work ہے اور یہ central government اس پہ کان کرے گی اور وہی اس کو maintain کر سکتی ہے اس کے بعد milking all laws necessary for the execution of these powers اور ان ساری powers کو execute کرنے کے لیے جو laws جو regulations ہیں وہ بنا سکتی ہے federal government and congress اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہاں پہ تو list ہے ان works کی یا ان authorities کی جو کہ ویسٹڈ ہیں federal government کے پاس یہاں پہ اسی section اسی article 1 کا section 9 جو ہے وہ deal کرتا ہے ان obligations کے ساتھ یا ان authorities کے ساتھ جن پر جو federal government ہے وہ کام نہیں کر سکتی اب یہاں پہ دیکھیں کون سی ہے suspending the writ of habeas carpus کوئی بھی habeas carpus کا writ ہے کوئی partition ہے کوئی فیصلہ ہے تو اس پہ جو اس کو جو federal government ہے اس کو suspend نہیں کر سکتی اس کے بعد جو ہے federal government کوئی بھی ex post facto laws کو implement نہیں کر سکتی اس کے بعد جو federal government ہے جو legislative body ہے کانگریس سے سینٹ ہے وہ کوئی بھی ایسے لاز یا ایسے regulations نہیں فاؤنڈ کر سکتی یا ایسے لاز نہیں بنا سکتی جو کہ religious religion کے خلاف ہو یا پھر وہ affect کرتے ہوں religious belief آفتہ پیپل کے اس کے بعد جو ہے وہ freedom of speech اور liberty جو کہ bill of rights میں amendment کر کے American constitution میں install کیے گئے جو federal government ہے ان چیزوں کو deny نہیں کر سکتی نیکس ہمارے پاس ہے the American federalism میں جو states of America ہے are abided by اب یہاں پہ کچھ